السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ وآلہ وسلم قارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو الاموات فإنہم قد افضو إلى ما قدمو سعی بخاری کی حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو برا بلا نہ کہو ان کی برائی نہ کرو فإنہم قد افضو إلى ما قدمو اس وجہ سے کہ انہوں نے آگے جو کچھ بھیجا ہے جو آمال کیے انہوں نے آگے جو کچھ بھیجا ہے اب وہ اس کے پیچھے جا چکے ہیں یعنی وہ اور ان کے آمال دونوں کیا ہے اب ختم ہو چکے ہیں یہاں سے جا چکے ہیں وہ اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں اب وہ ہیں ان کا آمال ہے اور اللہ ان کا رب ہے اللہ ان کے آمال کا اب کیا ہے محاسبہ کرنے والا ہے ان کی اچھے آمال کا بدلہ دینے والا ہے اور ان کی برے آمال پر ان کی گرفت اور پکڑ کرنے والا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے مرنے والوں کی برائی یا ان کی مذمت یا ان کی غیبت نہ کرو اس لیے کہ نہ تو وہ جو مر چکا ہے وہ اپنے آمال کی اصلاح کر سکتا ہے ہمارے مذمت کرنے سے ہمارے برا بلا کہنے سے نہ اس میں حیاء پیدا ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ مر چکا ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں مرنے والوں کی برائی کیوں نہیں کرنی چاہیے اس کی ایک وجہ بتاتے ہوگا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ مرے ہوئے لوگوں کی برائی نہ کرو اس وجہ سے کہ جو مر چکا ہے اس کی برائی کرو گے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے نہ وہ اپنے آمال کی اصلاح کرے گا نہ اس کے اندر حیاء اور غیرت پیدا ہوگی بلکہ برائی کرنے سے جو لوگ زندہ ہیں ان کے چاہنے والے ان کے اقربہ بہت سارے لوگ ہیں ممکن ہے کہ آپ کے نظر میں وہ برا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ خوبی آ رہی ہوں کچھ اچھائی آ رہی ہوں اس وجہ سے وہ کسی کی نظر میں اچھا ہے تو جو اس کے اقربہ ہیں اس کے رشتے دار ہیں اس کے ماں باپ ہیں اس کے جاننے پہچاننے والے ان کو تم تکلیف پہنچو گے اور شریعت نے کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے ہام دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں گڑے مردے اکھارتا ہوں میں قبر تک نہیں چھوڑوں گا گڑے مردے اکھار سکتا ہوں میں یعنی اس کو اپنا ایک ہنر سمجھتے ہیں کہ میں فلا کوئی ایکسپوز میں کر سکتا ہوں یعنی میں فلا کے بارے میں راز کی وہ باتیں جانتا ہوں جو کہیں نہیں جانتا ہے وہ مر گیا کسی کو نہیں پتا مجھے پتا ہے کیا فائدہ ہوگا اس سے آپ کا آپ کیا کر رہیں گے اس کا بجائے اپنا نقصان کہ کوئی اپنا اس کو نقصان پہنچا سکتے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے اس وجہ سے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو مر چکا ہے بلکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے انہوں نے اس نے فرماتا ہے کہ جو مر چکا ہے اس کی خوبیوں کو بیان کر کے اس کو یاد کرو حریف آئیسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے انہوں نے فرمایا لا تذکرو حلقاکم اللہ بخیر کہ تم اپنے مرنے والے لوگوں کو یاد کرو تو اچھائی کے ساتھ یاد کرو ان کا ذکر خیر کرو تو یہ ایک چیز ہے ایک تعلیم ہے جو اللہ کے انہوں نے ہم کو اور آپ کو دی ہے ہاں البتہ یہ ہے میرے بھائیو کہ کوئی ایسا شخص ہے کیونکہ دیکھئے برائی دو طریقے ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے اپنی ذات تک ہے وہ برائی آدمی کے اپنی ذات تک ہے محدود ہوتی ہے اور ایک برائی ایسا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ برے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں جیسے اس نے وہ گمراہ تھا وہ بیداتی تھا اس نے کوئی گمراہ کن کتابیں لکھی اس کے کتابوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے علماء اسلاف جو علماء تھے وہ ہر دور میں ان کا یہ مزاج ان کا یہ منحج تھا کہ وہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرتے تھے جو آدمی گمراہ کن تحریل لکھی گیا یا کوئی کتاب لکھی گیا تو اس کا دفاع کرتے تھے تو ایسے آدمی کا آدمی دفاع کر سکتا ہے جیسے بہت سارے علماء ہیں بعض دفعہ ایسے نام لیتے ہیں امام بیداتین یہ فالو جو ہے وہ بیداتیوں کا امام تھا ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے جانے کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑی ہے کہ لوگ اس کے نقشف قدر پر چل رہے ہیں اس کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اس کے آوڈیوز کو ویڈیوز کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں تو پھر ایسے آدمیوں کو مرنے کے بعد بھی کیا ہے ایسے آدمی کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں یہ میرے بھائیو چند باتیں تھے اللہ تعالیٰ ورہب کو جو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا